اسلام علیکم ناظرین میں ہلوی ناغ اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیوز ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ نو ڈیل نو کمپرمائز کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے پلی بارگین ہو اور پھر اب بہت سارے سوالات ریز ہوتے ہیں جو بھی کیسز جن کے جتنے بھی پولٹیشنز کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا جو پلی بارگین ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پایا جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا اتنا سخت سوال آیا یا پھر جو ایک لگ بھگ رقم تھی اس پر جو ہے بات نہیں مانی جاری یا اس وجہ سے یا پھر صرف یا واقعی جو ہے ٹرانسپیرنٹ جو ہیں تمام تر معاملات کو ہونا چاہیے پاکستان میں اب ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام تر معاملات جو ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوں گے اور جو آٹونومس باڈیز ہیں وہ تمام تر اپنا کام کریں گی جس طریقے سے شفاف کام ہونا چاہیے دوسری جانب عالمی مالیاتی دارے کے وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی حفیظ شیخ صاحب کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ہانڈ آور کیا گیا تب پاکستان دیوالیا ہونے لگا تھا پاکستان کا جو کرنٹ جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا سیناریو جو ہے کچھ ہی ہفتوں میں بہتر ہوتا جا رہا ہے ایک طرف انفلیشن تو بڑھ رہا ہے لیکن جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اکاؤنمی جو ہے وہ اوورال بہتری کی طرف جا رہی ہے جو ایک سپورٹس ہیں کچھ ہی جو پچھلے جو ہمارے مہینے اس میں ایک سپورٹس پہ بہتر ہوئی ہیں اور تمام طرح جو ایز آف بزنس ہے وہ پروائٹ کی جا رہی ہے جتنے بھی بزنس میں نے ان کو کرٹار پورہ داری کے حوالے سے نو نومبر کو جو ہے افتتاح ہوگا دوسری جانے بہتری سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں تمام طرح جس سینیریو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو انڈین چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام طرح معاملات انڈر کنٹرول نہ ہوئے تو اگر ضرورت ہوئی تو وہ خود کشمیر جائیں گے کیا یہ تمام طرح جو ایک ڈیسیجن یا ججمنٹ جو آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کا کیا یہ واقعی پریشر میں آکے انہوں نے کیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ریسنلی پاکستان کی طرف سے وہ گئے انہوں نے ریپریزنٹ کیا کشمیر کو اور جو کشمیر کے حوالے سے کچھ کنسرنز اٹھائے اس میں سے کچھ یہ تھے کہ جو وہاں پر حالات زندگی ہے اس کو بحال کیا جائے اور وہاں پر جو لوگ ہیں جو سیاسی قیدی قید ہیں ان کو رہا کیا جائے اور تمام تر جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ کھٹناپنگ اور جو آوٹریج کی جاری ہے موڈیسٹی اس کو روکا جائے تو یہ سارے جو سارا سیناریو اس کو دوبارہ سے بہتر کیا جائے انڈین چیف جسٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ دوبارہ سے جو حالات ہیں اس کو بہتر کر دیا جائے تو یہ مودی کی سرکار کے لیے بہت بری خبر ایک طرح سے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمائیوں اسمان صاحب جو کی رہنما پی ایس پی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی میر جد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں رانہ گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ سب کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتی ہوں اور ہمائیوں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑا سا کشمیر پر آپ سے بات کروں گی پھر نیشنل ایشیوز کی جانب جو آؤں گی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اب ایک اور اچھی ڈیویلپمنٹ ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انلاو فل جو ہے ایک پورا ججمنٹ کیا ہے یہ جو آپ نے سٹرپ آف کی آرٹیکل کو وہ بھی پریشرائز کریا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی سرکار کو اکل آئے گی اور وہ فیصلہ درست کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو تمام دوستوں کو اور آپ کو میرا اسلام علیکم اور آپ کی توسط سے اس کالی حق سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سلام میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اتنا کلیر کٹ نہیں آیا جتنا کلیر کٹ آنا چاہیے تھا انہوں نے گول مول سا فیصلہ دیا ہے کہ معمول زندگی جو روٹین کی لائف ہے اس کو باہل کیا جائے تو اگر وہ آرٹیکل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ دیتی ہیں وہاں کی سپریم کورٹ کہ وہ انلیگل ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی وہاں تشہدود تو چلی رہے تھے نا اس آرٹیکل کے علاوہ لوگ مر رہے تھے لیکن پہلے اس کا خاص فائدہ نہیں تھا بس ایک انہوں نے سٹیٹس دیا تھا اب اس سے زیادہ ہو گیا وہ کرائم بڑھ گیا آپ کو پتہ مارشلہ لگ گئی پھر ظلم اور زیادتی بڑھ گئی مہینے سے اوپر چلی گئی یہ بات دو مہین ہے تقریبا لگ بگ آ گئے ہیں لوگ فاکہ کشی پہ ہیں لوگوں کو پاس راشن نہیں پہنچ رہا میڈیسنز نہیں ہے کھانا نہیں ہے لوگ دیکھیں بے اسی کی تصفیر ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت لوگ کیونکہ ہم جب ظلم دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں پہ زیادتیاں دیکھتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے لیکن آپ کے تفسط سے آواز اٹھاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو یہی صلحیت ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہماری حکومتیں بھی اٹھا رہی ہیں اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاست نہیں ہے ہم سب اکٹھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک قدم تھوڑا سا بھی آگے جانے کی ہمیں مزید ضرور پڑے گی انڈیا بہت اپنی حدیں کراس کر چکے ہیں انڈیا لاتوں کا بھوتے باتوں سے نہیں مانے گا اور یہ آپ دیکھ لیں پچھلی جتنی بھی پریویے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو انہوں نے ہمارے جنگلات پر کوئے مار کر کہ ہم نے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو مار دیا اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بھوتوں کو لاتوں سے ہی سمجھایا تو ان کو تھوڑی سی اکل آئی تھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کو اس میں دو لاتیں تھی ابھی دو چار لاتیں ویسی اور پڑھیں گی انڈیا کو انشاءاللہ ائر سپیس سے کافی لاتیں پڑ چکی ہیں اب اور جو ہے فردر اور بھی کچھ ایکسنس کی ضرورت ہے اور بہت سارے معاملات کی ضرورت ہے ہم اس کی طرف بہتری کی طرف جائیں گے امید ہے فورنٹ پولیسی کے حوالے سے کیا آپ سے ساتسفائید ہے آپ کی حکومت درست کام کر رہی ہے میں سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھنے والے سب ناظرین کو اسلام علیکم کہوں گا دیکھیں شکر ہے اس ملک میں فورنٹ منسٹر آ گیا بدکسمتی رہی کہ ماضی کی حکومت میں کبھی بھی یعنی منسٹر تک لگانے کی زہمت کسی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب خود چاہتے تھے کہ وہ خود ہی دورے کریں اور وہ شاید یہ بھول چکے تھے کہ فورنٹ پولیسی پورا ایک کمپلیٹ ڈومین ہے جس کی صرف اور سے فورنٹ منسٹر بھی کافی نہیں ہے اور بہت سارے جو امبیسیڈرز ہیں وہ لوپ میں ہوتے ہیں کانسلر جنرلز ہوتے ہیں کمپلیٹ ٹیم ہوتی ہے اللہ پاک جنت میں جگہ دے کلسو نواز کو اللہ پاک ان کو اور عزت دے مریم نواز کو یہ ساتھ جاتی تھی نا یہی تو تھی ان کی سارے یعنی جس کو ٹبر جس کے نام کہا تھا ہمارے خان صاحب نے کہ ٹبر کا ٹبر ہی جو اور ہے وہ تھا جسی بھی دور میں جائے اتنا تک کہ نوازی تک جاتی تھی ان کے ساتھ اور پہ اور آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی جب خان صاحب گئے فورنٹ منسٹر ان کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکے تھے ان کے ساتھ جسٹ ایک بلٹری سیکیٹری تھا اور ایک اپنی ائر لائن نہیں کتر ائر لائن یعنی ایک ملٹی نیشنل ایک ائر لائن میں گئے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آواز کیا ہوئی کیا کبھی امریکہ جیسے ملک میں پاکستانی اتنے کٹھے ہوئے نہیں پر بہت قسمتی رہی پچاس سالوں میں کسی نے کشمیر کا ایشن تک ٹچ نہیں دیا کیا پچاس سال تک یہ پاکستان پاکستان نہیں تھا تھا پر یہاں کی حکمران اپنے پیٹ پرستے قوم کو انہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں انہوں نے دیکھا اپنی اولاد کو انہوں نے دیکھا اپنے خاندان کو حکمران وہ آمر تک علی مودی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کافی ایکسٹریمیسٹ کافی نہیں کمپلیٹلی ایکسٹریمیسٹ مائنسیٹ کے ہیں اور ہندوتوہ کی فیلوسفی کے اوپر بلیف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو کوئی نہ اندر ہلا سکے نہ کوئی باہر ہلا سکے یعنی کہ وہ اپنی عدلیہ اور جتنے بھی ادار ہیں ان کو بھی ایک دھمکی دے رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈین سپریم کورٹ کا یہ ایک ورڈکٹ ہے وہ واقعی وہاں پر ایکزیکیوٹ ہو پائے گا کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے دوبارہ نورمل ہو جائیں گے نورمل کمپلیٹلی تو نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کو فریڈم نہیں ملتی لیکن اٹ لیس جو انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا ہے اور ادویات سے محروم ہے اور کھانے پینے سے محروم ہے مطلب جو پہلے ہنڈیٹ پرسنٹ اب تکلیف میں پہلے شاید نائنٹی پرسنٹ تکلیف میں تھے کشمیری بدکسمتی رہی ہے اس ملک کی بھی صرف میں موڈی کی بہت کروں پر موڈی تو ہے ہی ہے یزید پر ہمارے پاس حکمران بھی حکمران نہیں فرون تھے جب وہ فرون تھے تو انہوں نے کبھی بھی انسان دوستی نہیں اپنائی انہوں نے اپنا ہی اپنی پیٹ پرس تھی ابھی اگر موڈی ظالمانہ سوچ پہ ہے تو میرا رب بڑا کریم ہے اس نے بھی اس ملک پہ رحم کر لیا عمران خان جیسے شکل میں حکمران دے کے اتنی آواز دھوائی بیٹھی تھی کہ کسی کو پتا نہیں تھا کشمیر میں ہوتا کیا ہے ابھی یہ تو دیکھیں یہی زیادتیاں پہلے بھی کرتا تھا موڈی اپنی لاسٹ گورنمنٹ میں جب لاسٹ انویر اس نے گزارا پر اتنی آواز حکمرانوں نے نہیں اٹھائی یا اٹھانے نہیں دی گئی پر ابھی وہ اصل چہرہ موڈی اور موڈی کی حکمرانوں کا چیف جسٹس والی جو بات ہے کیا چیف جسٹس پہلے انڈیا کا نہیں تھا پہلے بھی تھا پر کیت تھا موڈی کی ظالمانہ سوچ میں فرونیت سوچ میں کیت تھا ابھی اس کا ضمیر خدا نے جگہ ہے اللہ کہے گا اچھی طریقے سے ابھی بھی سر پلیس تھی وہاں پہ جو پلیس انہوں نے لوگوں نے جو داخل کی ہیں کشمیریوں نے وہاں پر اس کے بعد پر انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک جاتا ہے میں اس میں بات آڈ کر دوں یہی چیف جسٹس ہے جس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جب اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو گائیں کے نام پر مارا جا رہا ہے انڈیا کے اندر تو اس نے ایک ویڈیو اس کی وائرل ہوئی تھی جس پر اس نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اندوستان کے اندر اور یہ چیز صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ قوم دردی تو پہلے بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ جب اس نے اتنی بڑی ویڈیو وائرل کر دی تھی اس ایک سٹنگ چیف جسٹس تو اب بھی اس نے کیا لیکن پریشر کے تحت کیا کوئی کھل کر اقدامات نہیں کیا جسے مسلمانوں کو کشمیر میں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے رانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام طرح سیناریو کو دیکھتے ہوئے اب بہت ہی امپورٹن دورہ ہونے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا کشمیر کے مدد پر بات ہوگی اور تمام طرح دنیا کی نظریں اس دورے پر ہونے جائیں گی آپ کو لگتا ہے پاکستان اپنا موقف بہتر طریقے سے پیش کر پائے گا بسم اللہ الرحمن جہین بات یہ ہے کہ پاکستان پیپوز پارٹی کا تو پہلے بھی کشمیر کے متعلق شہر جلپکارلی بوٹو کا بڑا آواز ہے موقف رہا ہے اور ہم نے کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ پیپوز پارٹی نے ایفرٹس کی ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی نے بھی کہا کہ کسی نے نہیں کی تو ان کو تاریخ پڑھ لینی چاہیے سر لیکن یو این میں پھر یو این کیوں سو رہا ہوا تھا سر میں آپ کو بتاتا چلوں نہ کوئی ایورپین انٹائیٹیز نہ یو این کو سب خاموش سر ابھی پانچ نکات پر پوائنٹ پیش کی ہے یو این میں آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں اوام کو یہ جو اتنا بڑا فیصلہ یو این نے سنایا ہے کچھ کچھ ارسا پہلے کشمیر پولیسی جس طرح سے لے کے چلے آج ماندہ پڑھتی جا رہی ہے میں ابھی اس پر آنگی بات کروں گی ضرور ان سے جانوں گی بات یہ ہے کہ آج بھی وہ ماندہ پڑھتی جا رہی ہے سوال کشمیر کا ہم بلکول پاکستان پیپوس پارٹی سب سے بڑی ہامی ہے کشمیریوں کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا رہی بات آپ کے مودی کی تو مودی جو ہے وہ ہٹلر کی یاد تازہ کر رہے ہیں ہٹلر بھی ایسے ہی کوم پرست تھے اور ہٹلر کا کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو مودی بھی وہی کوم پرستی کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر کوم پرستی اب زیادہ نہیں چلے گی ہندوستان ٹوٹنے جا رہا ہے اور جد و جہد وہ کر رہا ہے لیکن پاکستان الحمدللہ اسلام ریاست ہے اور یہ رہے گی سجل وزیراعظم عمران خان کا اہم دورہ ہوگا اس میں پاکستان اچیف کر پائے گا اپنا گول اور پاکستان کی نظرے پوری دنیا کی نظرے پاکستان پر ہے یہ تو موجودہ حاکم وقت پر ہے کہ یہ کس طرح سے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں سجل شام امود قریشی نے اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ابھی لے کر آئے کشمیر کے حوالے سے خوش نہیں آپ اس پر میں نے آپ سے کہا کہا کہ وہ بہارتی تلویلاؤں ہیں سر اس پر میڈمی یہ ایک چلی ستر سال پہلے کی یہ قرآدار پاس مل کی سر لیکن وہ اتنی ہے میرے بھائی پاکستان کی سالنے سے آپ بات کرتے ہیں کتنی ساری قرآدار پاس آپ لوگوں نے چاہ دیا آپ مجھے نہ بتائیں سر مجھے سیمپل جواب دے دیتے ہیں یہ امود حکمر کے ملک سے سچا ہے ملک کو بیشنال سے پیچھیں اعجاب مل её پر زلطان علی بوٹا صاحب میں سنسےrel phase والو صرف صرف lee آپ اس میں狙ير دیو خرم یقین bạn ج spatلی ہے جنابة کشمیر پر ہمیں اترشا صحان ہے ٹھیکے میں آتی ہوں آپ کی جانئے آپ کی اور ہماری بکہ کا کا آپ کو تاری گھری 거 Tiger لیکن جو اکشی طریقے سے تہتر کا ان پڑ چکا ہوں لیکن صرف جو آپ کہہ رہے قرار دا دیں اس طرح ایک نہیں بے شمار قرار دا دیں یونین میں پاس ہو چکے لیکن آپ کو کبھی لگا کہ پچھلے صرف دس سال کی میں آپ سے بات کروں گی زیادہ اور دور نہیں جاؤں گی میری بہن میری بہن اگر آپ کو لگتا ہے یہ اب دیکھیں میں کشمیریوں کو وہ بات نہیں کرنا چاہتا آپ کے اس چینل کے توجہتے ہیں جسے کشمیر میں بیٹھے ہوئے میرے لوگ جو ہم سے امیدیں جوڑ کر بیٹھے ہیں جن کی امیدیں ٹوڑیاں میں اسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر میں یہاں سیاست کر کر اگر میرے پاس بہت کچھ ہے کہ میں اس ٹوپک پر بہاس کروں گا لیکن سننے والے جو کشمیر تک آواز جائے گی تو میں نہیں چاہتا کہ کہیں ان کو مایوسی پہنچے نا ہم سے ذرا سی بھی تو میں مطلع دھوکر اس وقت کشمیر کی آواز بننا چاہیے لیکن اس وقت اپوزیشن کا رویہ آپ کو درست لگتا ہے اس وقت جب بین الاقوامی پورے انٹرنیشنل میڈیا کی بات نہیں کروں گے صرف میں انڈین میڈیا کی بات کروں گے ان کی نظریں ہمارے میڈیا کے اوپر ہیں ان کے لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں کیا اس قسم کے نعرے لگانا جو کہ سٹیٹ کے اگنسٹ ہوں یہ سنسیبل بات ہے میں نہیں سمجھ رہا یہ سنسیبل بات ہے اس طرح دکھیں سوٹ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کشمیر کے ہی شکر کیونکہ کشمیر کی پوری عوام ہمار پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اگر ہم کوئی ایسا تاثر دیں گے ہم آپس میں یہ ایک نہیں ہے تو پر کس طرح ہم یونیٹی کی بات کریں گے کشمیر کے انتر میں آپ کی چیز میں ایک اور چیز ایڈ کروں اس دن ڈاکٹر آرکھ فالوی نے جو قومی اسیمبلی میں سپیچ کی وہ جسٹ تھائی کشمیر کی عوام کی آواز بننے کے لیے دنیا کو میسج دیا وہاں پہ پتا چل گیا کہ پاکستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کشمیر اور پاکستان کے خلاف کون کھڑا ہے وہ دو چوہیرے نظر آ گئے اس دن ان کو اپنے ہیں لیڈران جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے اس دن ان کا اعتجاز کرنا کیا لازمی تھا یا ہم آواز ہو کے کشمیریوں کے لیے میسج پورا کنوے کرتے پوری دنیا کہ ہم کشمیر پہ one point agenda کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم one page پہ ہیں لیکن unfortunately کرپشن پہ بلکل one point agenda اور کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں کرپشن پہ تو بلکل ساتھ ہے جی ٹھیک ہے سر سر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول زرداری نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جب مولانا صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کو lockdown کرنا انہوں نے clearly کہہ دیا تھا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس سے پہلے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اب دوبارہ statement آ گیا ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر یہ جو انہوں نے حکومت کو threat کیا کہ اگر یہ نہ آ گئی ایک سال میں تو پھر ہم جو ہے اسلام آباد کو lockdown کریں گے تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ بیان اب دوبارہ اس لئے آیا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ کوئی deal کوئی compromise نہیں ہوگی دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی deal کی بات ہی نہیں کی نہ ہمیں عمران خان سے deal یا کسی بھی چیز کی بات نہیں سپلی bargain کی بات تو ہو رہی تھی کسی قسم کی کچھ نہیں ہے شاید سا اندر سے خبریں آ رہی ہیں یہ چیز کیا بھی جو cases ہیں آپ لوگ کے اوپر یا تو مجھے کہنے دیں یا آپ بات کریں جب آپ نے سوال کیا تو مجھ سے جواب لے لیں جی جی بولے بولے سر بات یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی deal پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کی deal کرنی ہے ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے طریقے سے ہم اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب سر پلی بارگنگ کی تو بات ہو رہی تھی سر سب میڈیا پہ تھا سر میڈیا کا اپنا point of view ہے میڈیا کا point of view نہیں تھا بات یہ ہے کہ ہم کیوں کیوں ایسا کریں گے کہ بارگنگ کیوں کریں گے آپ نے کہا کہ چور ہے تو وہ بند ہے ثابت کریں یہ ان کا کام ہے نہیں سر دیکھیں بات یہ ہے صحیح کہا جارے چور جو ہیں اپنے حساب سے پیسے دینے کو راضی ہے جب چور کی نہیں پیسے کیوں دیں گے پیسے تو دیں گی علیم آبا جی پیسے دے گا علیم خان پیسے دیں گے جو ہے نا آپ کا جہنگر ترین صاحب پیسے دے پرویز کھٹک سر اس نے سارے جو کیسز ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ autonomous bodies ہیں یہ دیکھیں سیاسی دشمنی ہے سیاسی دشمنی ہے اور ہم گھوانے والے کی ہیں سر آپ جتنے مرجی کیسز ہیں میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گی مجھے ایک وقفہ لینا ہے رانہ صاحب وقفہ لینا ہے رانہ صاحب وقفہ لینا ہے میں دوبارہ آپ سے یہی سے continue کروں گی آپ سے جانوں گی کہ جو کیسز ہیں آدھے سے زیادہ کیسز دو ہزار پندرہ کے ہیں یا اس سے پرانے کیسز ہیں پھر آخر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور ہمیں پھسایا جا رہے ہیں آپ سے ضرور جواب جانوں گی لیکن ایک وقت کی بل سیو سوال انسائیڈی نیز ناظرین بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ یہ آخر کیوں کہا جاتا اپوزشن کی جانب سے کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور ہمیں بائس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو تمام طرح آرٹونومس بوڈیز کہی جاتے ہیں کہ آرٹونومس ہے وہ بھی ہمارے خلاف کاروائی کر رہی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے جو تمام طرح کیسز ہیں دو ہزار پندرہ یا اس سے پرانے کیسز ہیں یعنی آپ نے پی ایم ایل این کے اوپر کروایا اور پی ایم ایل این نے آپ کے اوپر کروایا لیکن اب آپ دونوں کیوں پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے یہ تمام کیس بند ہو چکے تھے ختم ہو چکے تھے ان کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا خان صاحب نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ختم ہونے کی بات دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کا یہی علمیہ ہے اس ملک کا یہی علمیہ ہے کہ یہ خان صاحب نے خود ری اوپن کروایا گئے کہ اس لیے کہ کوئی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکے کوئی میرے سامنے بات نہ کر سکے سر حنیفہ باسی کا ایفیرنٹ کیس کا کیا ہوا ان کیسوں کو انہوں نے کیسے تو دب جاتا ہے یہاں پر دبنے ہی تو نہیں چاہیے ہم نے اس کو منانی کیا بات یہ کہ آپ نے کیس اٹھائے ہیں ٹھیک ہے آپ کا روائی کر رہے ہیں ہمارے لوگ بند ہیں بلکل وہ جو بھی قانون فیصلہ کرے گا سر بلدیہ نے فیصلے کا کیا ہوا میں نے آپ سے گزارش کیا کہ جو عدالتیں فیصلہ کریں گی ہم اس کو قبول کریں گے ہم کیوں بارگیننگ چاہیں گے ہم بارگیننگ نہیں چاہیں گے زرداری صاحب کو کہا گیا کہ آپ بیل کرائیں اپنی زرداری صاحب نے منہ کر دیا کہ میں بیل نہیں کراؤں گا آپ مجھے جو اہنا آپ پورا فیصلہ کریں تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے آپ پورا مکمل طور پر ٹرائل کریں آپ ثابت کریں کہ میں غلط ہوں لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں بارگیننگ کر کے میں باہر جاؤں گا زرداری صاحب تو نہیں کہہ رہا میں باہر جاؤں گا یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو برانے کیسے تھے سر کس نے آپ کے اوپر کرائے سر ری اوپن آپ کہہ رہے ہیں کہ امران صاحب کی حکومت میں ہوئے جو کیس تھے وہ سارے ختم ہوئے ختم کیسے ہوئے سر ججمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں ججمنٹ بھی آ گیا تھا دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ ان کیسوں کو بند کر دیا گیا جب پچھ نہیں ملا تو ختم ہوا تو یہی تو علمی ہے نا سر یہی تو علمی ہے نا سر جیل کاٹی کیا ملا سر یعنی جو پاورفل ہوگا وہ کیس دبا دے گا کیوں پاورفل ہوں گے ہم تو پاورفل کبھی آج تک اداروں کے اوپر ہم نے تو حکمت دی جائے سر اگر آپ لوگ کی پاورفل نہ رہے میں آؤں گی آپ کی جانبی میں آپ سے بزارش کرتا چلوں ادارے اپنی جگہ کام کریں وزیراعظم صاحب اپنا کام کریں آپ کیا ہے کہ جو عدالت کا آپ نے کیس کیا آپ مجھے بتائیں آپ کے مخالف جیلوں میں پڑے رہے آپ نے ان کو اسمبلیوں میں کیوں نہیں لے کر آئے آپ کو لانا چاہیے یہ جمہوریت نہیں ہے سر کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیمہ لین کے اوپر کیسز کھولے تھے پیپلز پارٹی نے نہ کسی پہ کیس بنائے ہیں کسی پہ بھی نہیں بنائے تھے پیپلز پارٹی نے کسی پہ کے اوپر کیسز بنائے تھے بلکل انہوں نے اس وقت کیس بنائے لیکن اس چیز کو انہوں نے اس پر ei کاؤنٹر پر نہیں گئے پیپلز پارٹی رہے ہونوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ایسا کیا کوئی سکتہ کیس بنایا آپ مجھے بتائیے 2009 سے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی جیل میں تھا کوئی نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کے اندر ایسا نہیں ہے قانون سب کے لیے ہوتا ہے پولٹیشن کچھ بھی کرے ایسا نہیں ہے قانون کے دائرے میں کام ہونا چاہیے اداروں کو مستحقم ہونا چاہیے لیکن کسی بھی ادارے کو اپنے گھر کی لونڈی نہیں بنانا چاہیے آپ لوگ نے بنائی تھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے یہی تو وجہ ہے ایڈی کوجہ کی بڑی مثال ہے ہم نے ایڈی ایٹی ساتھر کا آئین باہل کیا پاکستان پیپوش پلٹیشنہ سبوں کو خود مخطاری دی سبوں کو خود مخطاری کی بات کرے سبے کیوں پر میں آؤں گی آپ سے دوسرے سوال بھی میں اپنے صوبے کے حوالے سے بھی سب میں آپ کی طرف آؤں گی میں آپ سے پوائنٹ لے لوں جی دیکھیں میری بہن میں مازت کے ساتھ اب سچ بولوں گا اب وہی ٹوپیک کیوں کہ پاکستان کی عوام کا ٹوپیک ہے تو میرے وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم کیونکہ وزیر اعظم تو ہمارے سب کی ہیں اس فقت بڑے معصوم ہیں اور وہ U-turn لینا جانتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے تو میں سب وزیر اعظم تو سب ہی لیتے ہیں سیاست میں وسطم کی نام کے ساتھ اکر دیا ہے نا یہ آج جو بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی compromise نہیں ہو رہا ڈیل نہیں ہو رہی اس پہ بھی deal ہو جائے گی پھر کوئی U-turn ہو جائے گا سب اب لیپ آرگین کی بات تو ہوئی تھی نا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں دیکھیں ایک ایٹی ایم بچارہ یہاں پہ پاگل انسان ایٹی ایم کی مشین توڑتا ہے اس کو تو ایک دن میں ہی مار دیا جاتا ہے یہ تو ہماری پولس ہے پہ پہنچہ مہینے سے ان لوگوں کو رکھے بٹھیں ہیں پندرہ مہینے سے میری بہن آپ جس سے ریکووری کرنا چاہیں ایک دن میں اس بندے کو مار دیتے ہیں صرف ایٹی ایم مشین توڑنے میں صرف غریب تھا نا وہ تو تو پھر بات یہیں اٹھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اتصاب ہے اس وقت پندرہ مہینے میں انسا رکاوری نہیں کروا سکا اگر وہ چوہ رہا ہے تو کروا لیتے ہیں یہاں تو پولیس لے کے جاتی ہے غریب آدمی کو لاکھ اپ میں اس نے جو کچھ نہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے جو ہمارے اجن کے اوپر کیسز ہیں وہ بہت انفلوینشل لوگ ہیں تو دیکھیں پھر حکومت کمزور ہے کہ آپ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو لگتا ہے حکومت کمزور ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی کریپٹ لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی کریپشن کی تھی تو اب تک قوم کے سامنے آجانا چاہیے تھا نا لوٹا ہوا پیسا ان کے کیسز کھل جانے چاہیے تھے ان کی رکاوری ہو جانے چاہیے تھے حکومت کو آگر کیسے مضبوط ہونا ہوگا مضبوط کیسے کرے گی خود کو حکومت مضبوط کر سکتی ہے حکومت کے پاس سارے اختیار آتے ہیں نا اگر آپ پندرہ مہینے سے ان کو رکھ کر بیٹھے میں لاؤکپ کے اندر یا بارہ مہینے سے رکھ کر بیٹھے میں ان پر جو کیسے ہیں آپ ان سے ڈی کریں یا جو بھی کریں سامنے لائیں قوم کے سامنے اور ان کی کریپشن ثابت کریں کریپشن ثابت کرنے کے بعد رکاوری کریں اسی طرح کریں جس طرح ہی کام شاہری کے ساتھ کرتے ہیں نا آپ ان کی جو آپ فسیلٹیز دے رہے ہیں وہ فسیلٹیز کو ختم کریں میں سمجھنا اگر چو ہو رہے ہیں یا کہیں کریپشن کی ہیں اگر پندرہ مہینے میں آپ کے لکھے لوپولز کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ناب کے اندر عدالتوں کے اندر یا اوورال ایگزیکیوشن کی باڈیز پہ یا حکومت میں دیکھیں حکومت میں بھی ہیں ناب میں بھی ہیں اور ہر جگہ ہی لوپولز ہیں اور میں نے سمجھنا اس سسٹم میں جس طرح ہی سسٹم اب چل رہا ہے اگر ریکاور ہوگا دیکھیں ریکاور ہونا ہوتا تو پندرہ مہینے میں حکومت کوئی پرفارمنس دکھا دیتی معذرت کے ساتھ میں سمجھنا ہوں کہ پندرہ مہینے کے اندر حکومت کی کسی فارم پر کوئی پرفارمنس نہیں ہے چاہے وہ ایکسپورٹ ہو تو سیر کہاں پہ ایڈریس کہاں پہ لوپولز کہاں ایڈریس ہونے ہوں گے تاکہ یہ پرسیڈنگز ہو اور میں نے یہ گلاس یہ تھا نا پانی آدھا میں نے پی لیا آدھا میں اس کو پورا مڈیل دوں تو اس سے کیا یہ پانی جو یہ زہیا ہو جائے گا یہ پینے کے قابل نہیں رہے گا اس کو مجھے چاہیے تھا میں اس کو رفائن کرتا اور دوبانہ پینے کے قابل بناتا ماشی طور پر ہم بڑے تباہی کی طرف جا رہے ہیں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے آج آپ دیکھیں ایک گیم کی دکان کے اندر بارہ سال کے بچے کو گیم کلتے ہوئے آپ اس میں جھگڑا ہوا اور وہاں بارہ سال کا بچہ مر گیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندے نے گولی مار دی لوگ سائیکو پیشنٹس ہو رہے ہیں غربت کی وجہ تھے ماشی طور پر ہم تباہ ہو رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تین مہینے چار مہینے میں سومالیا اور اتھوپیا کی طرف جا رہے ہیں جو ماشی حالات ہیں ہمارے غربت بارہ لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے یہ تو حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے نا پچھلے چھے مہینے کے اندر آپ دس کروڑ دس لاکھ لوگوں کی نوکری کی بات کی تھی میرے رکل دس لاکھ یا ایک کروڑ لوگوں کی تو آپ بارہ لاکھ تو بے روزگار کر چکے ہیں چھے مہینے کے اندر ملک بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے جو پرانے حکومتیں جو ہماری گزرین انہوں نے اتنا جو ہے نی بہت ہوتے ہیں یہاں تو پندرہ دن پولیس کسی کو لاکھب کے اندر لے جاتی ہے وہ سارا کچھ اگل دیتا ہے اس نے جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک مثال ہے پاکستانی پولیس کی کہ وہ بکری کے بچے کو لے جاتا ہے اور باپ سی میں نگل کے وہ کہتا ہے میں شہر ہو تو ہماری پولیس کی تو یہاں تک مثالیں ہیں بچپن میں جو ہم سنا بھی کرتے تھے پڑا بھی کرتے تھے پریکٹیکلی اگر پریکٹیکلی اتصاب ہو رہا ہوتا یا واقعی کسی نے کیا ہوتا تو اب تک قوم کے سامنے آ جانا چاہیے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح آج وزیراعظم ممنان خان صاحب نے کہا کہ نو ڈیل نو کانپرمائز آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ ڈیسیجن آئے گا تمام تر جو لوگ ہیں ان کے جتنے بھی کیسز ہیں اس پر سب سے پہلے تو دیکھیں میں ایک بات کو کلیر کروں جو بھائی نے یعنی براہ راست ایک الزام لگایا ملک کے وزیراعظم پہ کہ بند کیسوں کو پھر ری اوپن کیا گیا ہے مقصد کہ وہی بات یعنی ہم صحیح بول رہے ہیں این آروں ہم سے بھی مانگا جا رہا ہے پہلے بھی این آروں ہی دیا گیا تھا مقصد ایسا نہیں ہے نیب بنائی گئی زرداری صاحب کے دور کی ہے نیب ہو یا کوئی بھی دارہ ہو اس پہ ذرا برابر بھی میڈیا تو اوپن ہے ازاد ہے لے آئے نہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی دوصل سے کہ اس ادارے پہ حکم میں دیکھیں چلیں ٹھیک ہے اس حکومت نے وزیراعظم نے یا اس منسٹر نے نیب کے اس ڈاریکٹر کو یا اس جج کو یہ حکم دیا ہے کہ ایسے ایسے ویڈیو بنانے کے دور ایسے ہی ماہر ہیں نون لیگ ہو یا پی پس پارٹی ہو بہت ساری یہ ہے کہ پہلے کی کیسے تھے یہ تھا کہ پہلے حکمران لے دینے والے تھے اب بھی وہ حکمران نہیں چھوڑنے والا ہے دوسرے نمبر جو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ڈیسیجن ہو پائے گا ہر ادارہ اپنے حساب سے ہوتا وزیراعظم حکومت سے پہلے کیوں بولا زرداری صاحب نے اسیمبلی میں پچھلا حساب بند کریں ابھی آگے چلیں اینارو کس کو بولتے ہیں جو وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ جو بجلی کا بل نہ بھریں اور اگر یہ زرداری آزم نہیں تھے بجلی کا بل کہاں ہے آٹا کہاں ہے چینی آپ دیکھیں دودھ دیکھیں یہ غریب آدمی کے ساتھ meatballs دیکھیں یہ غریب آدمی کے ساتھ ٹریک اور آپ کے ساتھ کٹے ہوں اور سی روپر کلی اور ہاں ہو جو آج ہے کہ وجگو بڑے تو رائے موسیقی آرٹیکل ون فورٹی نائن کے حوالے ٹھیک ہے مجھے ایک سوال کر دیجئے مجھے ایک سوال کر دیجئے سر آرٹیکل یہ جو آپ نے ابھی سندھ دیش کی بات کی کہ انہوں نے اس پیسیفک آرٹیکل کو ریفر کرتے ہوئی کہی ہے بات لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کو وہ گھبرا رہی ہے کہ اگر ایک آرٹیکل ایسا ہو جاتا ہے جس سے پاکستان جو کہ سندھ کے صوبے میں کراچی شہر کے لئے بہتری لے کر آئے گا کراچی کو صاف سترہ ہوگا کراچی کو اس کے رائٹس ملیں گے اور آپ لوگ نہیں چاہتے اسی لئے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دبا کے کرپشن کریں پیسہ آرہا ہے کھائیں پیئیں سب اسی لئے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آرٹیکل ایمینڈ نہ ہو اسی لئے آپ نے بنگلہ دیش اور سندھ دیش کی باتیں کر دی آپ مجھے بتائیں مصطفہ کمال کو آپ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر لگایا آپ نے اس کو کیوں واپس لیا وہ کام کرنے جا رہے تھے نا آپ اس کی کام تو دیکھیں یہ تو ایمکی ایم کا معاملہ ہے نا سر ایمکی ایم اور پیسی کے درمیان کا معاملہ ہے نا یہ سارے ایک ہی ساتھ ملے میں اور دوسری بات اس آرٹیکل کا مقصد کراچی کو الگ کرنا ہے اور بعد میں اس کی ایک ڈیماند کسی اور قوت کو خورت کراچی کو کیسے الگ کر سکتے ہیں کراچی کو یہ سندھ کر سکتے ہیں کراچی شہر ہے کچھ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی ویسر سندھ آئی کشمیر پاکستان کی شہر ہے ہم اس پر مذہب مت کرتے ہیں یہ غلط ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے ہم جدوجہد بھی کریں گے کیونکہ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا غلط ہے کبھی بھی نہیں ہم ہریں کفروں پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ افتدادی ترمیسی یہ سندھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں جی میں آؤں گے آپ کی طرف صرف مجھے میرا ایک بہت ہی کلیر سوال ہے آرٹکل جو امن ہونے جا رہا ہے ہونے نہیں جا رہا ہے فروغ نصیم صاحب نے بات کی صرف مجھے سوال مکمل کر لینے دیجئے صرف اور صرف فروغ نصیم صاحب نے یہ بات اس لئے کی کیونکہ وہ بارسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے کراچی کے حالات تبدیل ہوں گے بہتر ہوں گے کیونکہ مکم کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس رائٹس ہیں پیپلز پارٹی کراچی کو بہتر کر سکتی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہتی ہے کہ مکم پاکستان کر سکتی ہے اور جب فیڈرل آپ کو مدد دے رہی ہے تو فیڈرل کی مدد پہ بھی اس کا مزاک اڑا رہے ہیں تو آخری کراچی کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے کیسے بہتر ہوگا جس کو سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے آپ سٹی آف گاربیج کہتے ہیں ہم اس کو سر کیسے ہوگا صرف آپ لوگ نے اتنا برا ریاکشن اور اتنا بڑا ریاکشن دکھایا کہ صرف کراچی کا جو پیسہ ہے کراچی کے اوپر لگنے جائے گا اور آپ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے اسی لئے کرپشن آپ لوگ انہیں کھل کے کرنی ہے تو آپ لوگ انہیں سندودیش کی بات کر دی this is really disappointing and totally pathetic سندودیش ہمارا مطالبہ نہیں ہے اس پر یہ بات کی گئی ہے کہ جب یہ آرٹیکل نافس ہوگا تو کراچی جو ہے سر نہیں چھین رہے کراچی کو سند سے الگ کریں نہیں سکتے سند کے سوپے کا حصہ ہے وفاق کے تحت چلا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ ختمہ ہوگا جو یہاں پہ گورنمنٹ انسٹیشنز ہیں اس پر بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی فوراں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا کہ وفا کے پاس نہیں جانا چاہیے کتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے دیلی آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ گورنمنٹ انسٹیشنز ہیں جو ہسپتال ہیں کتنی آپ لوگ کیا کر رہے ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سند مہ字 پر صرف کرپشن ہوتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن ہوتی ہے تو ایمانداری کہاں ہیں یہی دارے کام کر رہے ہیں کریں سند کا اڈارے کام کر رہے ہیں کیا نہ تو ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں دوائیاں وہاں پہ جالی دوائیاں رکھی ہیں کروڑوں کی وہاں پہ سر آپ بھی ہسپتال میں ڈاکٹر آنے محل بات نہیں ہے سر میں آپ کو ثبوت دے دوں گی سر آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی نائیسیت کی بات کر رہی ہیں سر میں عوام کے ووٹوں کا مزاق اڑا رہی ہیں سر میں کیا مزاق اڑا رہی ہوں میں آپ کو آنے چیلنج کر رہی ہوں میرے ساتھ نائیسیت چلیں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں سر چلیں گے آپ میرے ساتھ سر چلیں گے آپ میرے ساتھ آپ کو پروف لے کے لئے دکھاؤں سامنے پروف پارٹی نے خدمت کی ہے اور اسی لئے اس عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے سر بریک بریک پہ جاؤں گی مجھے یہاں پہ اکفہ لینا ہے وکفی بند میں گفتگو کو سلسل آئی سے جارے گا تو stay with this house ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سندھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر اور جو conspiracies یہاں پر کہیں یا پھر جو conflicts ہیں حکومتوں کے درمیان چاہے وہ opposition ہو یا حکومت جماعت ہو اس پر میں نے کچھ بات کی سر آپ کے پاس آؤں گی اب آپ سے بھی یہی سوال کروں گی سندھ کے حوالے سے overall transparency کے حوالے سے آپ کچھ add کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں میری بہند میں چلی اس میں بلکل کلیر کر آپ کو بتا دوں ہمارے ہاں کردار کی کمی ہے ہمارے پاس جو لوگ بیٹے میں آپ کی بات بلکل وجہ ہے میں اللہ کو حق میں جانب جان کر یہ بات کروں گا کہ نہ آپ اگر کراچی اور سندھ کی ہسٹری ہمارے پاس 149 بھی کوئی حل نہیں ہے 149 میں علی زہری صاحب بھی تو آپ کے فیڈرل سے ہی کو دے تھے جنہوں نے دعوی کیا تھا کہ میں دو مہینی کے اندر ساف کر دوں گا لیکن وہ پھر دو آفتے سے دو مہینی سر that was just a help سر ہلی وہ تو فیڈرل نے بیچ میں اندرگیم کیا ہم نے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم نے ثابت کر دیا تھا آپ کو اس نے جب گارویڈ ڈیریکٹر کے لیے میرے چیرمین صاحب کا آرر کیا انہوں نے اس کو برا نہیں مانا نا کریچی کے عوام کے لیے انہوں نے اس کو کو برا نہیں فیل مانا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھاگ جائیں گے لیکن ہم نے انہوں کو بے نکاب کر دیا ہم نے کہا میں فیڈرل سے کوئی مدد نہیں چاہیے سن گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں چاہیے ہم آپ کو انہی اختیارات کے اندر انہی پیسوں کے اندر تین مہینے کے اندر کریچی ساتھ دونوں کھا رہے ہیں امکی ام پاکستان بھی کھا رہی ہے دیکھیں کوئی سپارٹی بھی کھا رہے ہیں میں اللہ کو عاظر ناظر جان کر اپنی قبر میں جانا ہے اس وقت کرپشن چل رہی ہے پندرہ مہینے کے اندر مجھے کوئی ایک اتارہ بتا دیں آرٹیکل 149 سے چیخے کیوں نکل رہے ہیں آرٹیکل 149 تو دیکھیں صرف ایک وہ ہے کہ اختیارات لے لیے جائیں گے شہر کے اس میں ریونیو ایس آر بھی انوالو نہیں ہو رہا تو یہی تو میں آپ سے کی جاننا چاہ رہے ہوں کیوں اس میں کیوں بسکلی وہ ایک سیاست ہو سکتی ہے پارٹیز کی اپنی کوئی اس میں پولیٹک سے ہو سکتی ہے لیکن اس میں عوام کا نہ کوئی اس میں کچھ جا رہا ہے نہ آ رہا ہے پاکستانی ساری عوام ایک جگہ متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گی میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی رہوں گا میں آپ سے مختصر یہ کرتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے ہمیں پر کوئی سزا بنانے کی سزا اور جزا کا عمل بنانے کے لیے جب تک چائنا جیسی کوئی مثالیں ہم اپنے پاس اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے چینہ نے دیکھیں اب کرپشن کے اندر لوگوں کو پھانسی دن شروع کی روڑوں پہ لٹکانا شروع کی اس کے بعد کرپشن کریں گے یہاں پر تو کیسز تو دلز پندرہ پندر سال چلتے ہیں اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے پھر دب جاتے پھر دوبارہ کھل جاتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں پھر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے پھر کوئی انارو سارے 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 فیڈل سے آجاتا ہے یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بہتر سال کے اندر پک گئی ہے امام اب امام فاکا کشی کے اندر میں چند لوگ ہوں گے جو اچھے شاید دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھالیتے ہیں ہمائیں بچوں کو بیچ رہی ہیں اس ملک کے اندر میں سمجھنا ہوں پندرہ مہینے میں مجھے کسی ہے کہ دارے کا بتا دیں پورے پاکستان کے اندر جہاں کریپشن ختم ہو گئی آپ کے سامنے پرویس کھٹا کے سامنے اگزیمپل موجود ہیں ان کی اپنی ٹیم نے جو وہاں پہ انکواری کی انہوں نے کہہ اس کے اندر بے زابط گیا ہے انہیں کریپشن ہوئی ہے وہ کیس دب گیا اس طرح سب کا اتصاب ہونا چاہیے میرے گر سے شیروع ہو میرے والی صاحب سے ہو مجھ سے ہو میں اس کے حق میں ہو اتصاب سب کا ہونا چاہیے اور اتصاب کے لئے سزا ہونی چاہیے جب تک آپ پارلیمنٹ سے کوئی سزا مقرر نہیں کروائیں گے کہ سزائے موت مقرر کی جائے اس بندے کے لئے جو میرے بچوں کے حق پہ ڈاکا مارے جو اس قوم کا پیسہ لوٹے یہاں پہ ایک پورا مہاولی کریپ سر کمینگ ٹو دے اکانومی آف پاکستان اکانومی آسپکٹ آف پاکستان افیس شیخ صاحب کہتے کہ گرمنٹ لوکنگ اٹ روپیز 1 trillion non-text revenue in the coming year اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں میں اس میں بڑی آپ کو واضح ایک چیز بتا دوں کہ جو last government میں اس کے کوئی حق میں نہیں ہوں یا میں اس کا کوئی اجینڈ نہیں ہوں وہ تینا آپ کی جو gdp تھی وہ چھوڑ کر گئی تھی اس کا کافی gdp 7 عرب 7 عرب دالر پر کھڑی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے آپ اسی سے ایک زیادہ سیٹ کر لیں پر کتنا زیادہ آپ نے آئیو اپ سے اسٹالمنٹ بھی لیئے پر دوسرے ملکوں سے کرزے بھی اٹھائیں 6 billion ڈالر ڈیلی دینا پڑ رہے جو کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی ایک ساتھ دیکھیں 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 اس کا حل تھا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا حل تھا دنیا میں آپ امریکہ کی اگزمپل لے لیں جو ترقی آفتہ ملک ہیں چائنے کی لے لیں ترکی کی لے لیں انہوں نے فوری طور پر امرجنسی نافذ کی جب ہی اپنی سٹیٹس کو آگے لے لکے اور ہی طور پر انہوں نے نئے شہر ڈیولپ کیے آپ کو پاکستان میں امرجنسی لگا کر چار نئے سٹیٹس آپ کو شہر آباد کرنے چاہیے تھے جہاں پہ آپ کو ٹیکسٹیل فری زون کرا دینا چاہیے تھا انڈسٹریز جو وہاں پہ جاکے انڈسٹریز لگائیں ان سے گھیں کہ آپ سے کوئی ٹیکسس نہیں لیے جائیں گے نہ بجلی کے بل پہ نہ گیس کے بل پہ لیکن آپ ٹیکسس کی بات کرتا ہے یہاں پر تو بجلی چوری ہوتی ہے گیس چوری ہوتی ہے ابھی ڈرائیو چلی ہے پہلے پوری بات سن لے آپ دنیا کی اگزمپل دیکھیں آپ جب آپ کے ہر ایک منٹ میں اٹھائیس لوگ شہروں میں شفٹ رہے ہیں کیونکہ آج ہم سمشتے لیاری ندی میں رہنے ہو ہم جاتے ہیں یہ کیسے رہ رہا ہوگا بچارہ جب وہ سن سے آتا ہے سر پہ وہ ہم میری مائے بہنے دو دو میل چار چار میل مٹکا رکھ کر پانی لاتی ہیں پھر جب وہ یہاں لیاری ندی کے اوپر رہتا ہے تو یہاں وہ لائن میں باہر کرتا ہے اس کو بالٹی چار بالٹی پانی ملنا شروع ہو جاتی ہے سو روپے کی وہ کیبل لگاتا ہے یہ چینلز اور یہ ٹی وی فلمیں وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو پچیس روپے کی جس ہسپتال کو آج ہم برا کہتے ہیں ہم نہیں جاتے نا وہاں بھی ہمیں پتا ہے جس طرح کا نظام ہے لیکن وہ تو ساری زندگی بیچارہ گاؤں دیاتوں میں مٹی پہ دم دروت کر کر بیماری پہ کھاتا تھا آج اس کو لال پیلی نیلی گولی ملنا شروع ہو یہ تھی پچیس روپے کی پچی پہ آج وہ پیلا سکول جو ہمیں برا لگتا ہے ہم جانتے ہیں اس کے اندر تعلیم نہیں ہے وہ میار نہیں ہے وہاں سے کوئی ڈاکٹر قدیر خان نہیں نکل سکتا لیکن اس کا بچہ آج وہاں جا کر ڈگری مطلب تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ ڈیٹھ سو روپے کے کالے چینے یا سفید چینے بناتا ہے سر پہ رکھتا ہے پانچ سو روپے کے بھیج دیتا ہے شہر میں بہر آکے ساڑھے تین سو روپے اس دن میں کما کر اپنے گھر لے جاتا ہے تو یہ سارا فقدان ہے آپ کو جانا ہوگا ٹیکنالوجی کی طرف کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کس طرح چینج ہوئی تھی اور دنیا نے کس طرح ترقی کی تھی آپ کو فوری طور پر امیجنسی لگانی ہوگی اپنے ملک کے اندر آپ کو دس دس لاکھ آبادی کے شہر آباد کرنے ہوں گے تو ہی آپ ہم آشی طور پر دنیا کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں جا کر اثر وائز آپ کے پاس آپ کے پاس ڈام نہیں ہے جو بجلی پروڈیوس کریں گے سستی بجلی آنگی اپنے بڑے گی ایکسپورٹ آپ کی کبھی نہیں بڑھ سکتی تھی کھی جب تک آپ بجلی سستی نہیں دیں گے آپ گیس سستی نہیں لے بر آپ کے سستی نہیں بوقع مقابلہ کر لیں ب١ے دیش میں رٹ دیکھ لیں ہمارا ریٹ دکھ لیں بجلی کا ریٹ دیکھ لے آپ نے اپنے انترنیشنل اہشئن 最近 آپ کو جارپ کے اندر ملک ریاض صاحب کو اس میں 25 اکڑ زمین اور دے دیتے ہیں بھائی یہ انڈسٹریل زون لگے گا یہ انڈسٹریز والے آکے خریدیں گے وہ لگائیں گے اس 25 اکڑ اس میں ایک زمین اور دے دیتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ جو 20 ازار پہ ترخواہ لیتا ہے سرکاری ملازم یا بچہ جو بچارہ جو افوٹ نہیں کر سکتا گھر آپ اس کے لیے بھی کالیو نہیں منایں گے خود بخود اس کے لیے گھر بھی بن جاتے ہیں انڈسٹریز بھی لگتی نیا انڈسٹر بھی آپ کے پاس آتا اور روزگار بھی بڑھتا تو اس ملک کے اندر معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں ہمائیو ٹھیک ہے یہ تو آپ نے جو سارا ایکconomic aspect سے بات کی دوبارہ آؤں گی آپ سے economy پر بھی بات کروں گی یہاں پر علی آپ سے جاننا چاہوں گی حفیص صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے وہ پر امید تھے آپ کو بھی لگتا ہے کیا economy کو آپ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے دیکھیں ستر سال کا ایک عام سی مثال دے رہے ہیں کراچی کے اس ٹائم سب کوئی دوست کہہ رہے ہیں کچھرے پر سیاست ہو رہی ہے کچھرہ اتنا ہو گیا ہے لیکن آج ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا بڑھا چڑھا کے دکھا رہی ہے کہ نہیں ہے کراچی میں کچھرہ وہ اسم میں ان کے ساتھ پرانے کچھرہ منسٹر کھڑے دینا وہ پرانے کچھرہ منسٹر کھڑے تھے ان کی نولیج تھوڑا سا جیپ قسم کی ہے وہ فوٹو سیکشن کے شوکین ہے اس حساب سے ناصر شاہ تو اچھے انسان ہے میں ان کی اس فلیٹ پارم سے بھی یعنیدار خدا کرے کہ آج جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ اس اعلان پر ان کو وہ کام کرنے دیا جائے جیسے سردار شاہ نے اچھا کام کیا اچھا ہے تو اچھا بولیں گے باقی وفاق پیسہ کھپے کھپے ون فورٹی نائن لکھپے لکھپے بات ساری یہ ہے کہ حفیظ شاہ والی بات پر میں آج ہوں ستر سال کا جب کچھرا ہی اتنے مشکل سے اٹھایا جا رہا ہے اتنی مشکل سے اس پہ بھی ایک دوسرے کے بال نوچے جا رہے ہیں تھوڑا تو ٹائم دیں پندرہ مہینے کے اندر اگر سلاہ الدین جیسا ہی کچھ ہو جاتا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں نواز شریف کو اللہ پاک عزت دے زندگی دے آسرز علی زرداری صاحب کو بھی پر مجھے پورا پورا یقین ہے کہ ہم کچھ بھی ایسا ہو جاتا فاسی جیسا تو یہی دوست ہمیں برا بلا کے تھے دیکھا عمران خان آیا اس لئے ہمارے لیڈر کو فاسی چڑھوا دی کبھی بھی یہاں پہ بغز علی چھوڑا ہی نہیں گیا ہمیشہ یہ بولا گیا ہے بلا شک میں پانی گلاس کے اندر پانی ہی پیوں گا یہ اچھا نہیں لگے گا کیوں پانی پیا بھائی کام کرنے تو دو ہم آئے ہیں آپ لوگوں نے تو باریاں پہ باریاں لی یعنی جیسے کوئی جھولے تھے ایک کی باری آرہی تھی دوسرے کی جا رہی تھی ہمیں آپ تھوڑا ٹائم دیں آپ انٹرنیشنل بدنام تھے آپ انٹرنیشنل گرین پاسپورٹ کی سعودی جیسے کلٹری میں ایران جیسے میں میں ان تین ملکوں کی مثال کو دوں گا کہ میں وہاں گیا تھا وہ عزت نہیں تھی اس دفعہ میں عمرے پہ گیا تھوڑا ٹائم دیں ایک گھر پہ اتنا سارا کرزہ ہو بجلی کٹ گئی ہو پہ پانی کی لائن کٹ گئی ہو پڑھانا دینا پڑھ رہا ہو تو اس کے پڑوسیوں سے ہی آپ اتنے کرلتا ہوئے ہو تو آخر کار تھوڑا ٹائم لگے گا ایک گھر کو چلنے کے لیے ایک ساری کی سیدہ والی ساب فوت ہو جاتا ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ان کے گھروں ٹریک پہ چڑھنے کے لیے سر ارٹکل ون فورٹی نائن کی حوالے سے ڈاریکشن ہے کچرا اٹھاؤ جو نہیں اٹھا رہے پانی سہی دو جو نہیں دے رہے صفائی کرو جو نہیں کر رہے کیا ہے کہ اس ٹائم کرپشن بند ہو جائے گی ہم نے ایف ڈیوی او کے تھرو جو کام کیا علی زیدی صاحب نے جو بھی کیا اچھا کیا کر کے دیکھایا پر کیا ہے انہوں نے ویڈروک کر دیا مانگا کہ اس پیس نے کچھرا پھینکنے کے لیے دردتے نہیں یہ سنو گورنمنٹ دیکھیں میری بھائی میری بھائی 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 دوسرے نمبر پہ مال فورٹی نائن جسٹ لیک ڈاریکشن ہے محمود قریشی پھر دو ساشے کے وان یہ سارے تو پیپرس پارٹی سے آئے بھی لوگ سیادی کی کیونکس سے بھی مہترمہ نے منسٹر لگائی تھی ٹھیک ہے ایسے ہی بات دے تو آپ لوگ بھی تو ایمکنگ سا ہیں واشنگ مشین ساں ہیں وہاں واشنگ مشین ہو رہی ہیں ہم نے بغاوت کی ہے نہیں نہیں بھاگی تب ہوتے اور تب ہوتے جب آپ تو پیلے مول کے مر رہے تھے مستفہ کمال نے مستفہ کمال صاحب انیس ساہم خانی صاحب آپ انیس ساہم کو اٹھا کے دیکھیں انیس ساہم خانی صاحب کی مستفہ کمال کے لگائی ساہم نے مجھے بتا دے کہ دونوں سائیڈے کی لگتے سر انیس ساہم خانی صاحب کی سچل گوڑنا ہے مستفہ کمال کے دور میں میں آپ کو پتا ہوں یہ سوال اچھی میرا وقت موگ گیا مستفہ کمال کے دور میں کام نہیں ہوا اکڑے نا میں من کر رہے نا بھائی ٹھیک ہے سر کیوں نہیں من کرتے آپ آپ کو جنگی صاحب کی بات کر لیں یا پھر بلاول صاحب کی بات کر لیں کیوں اس طرح بار بار انٹی سٹیٹ بیانات آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سلسلہ روکے گا یا ہمیشہ کرتے رہیں گے اس طرح باتیں پیپوس پارٹی انٹی سٹیٹ کبھی نہیں گئی پیپوس پارٹی کے قائد سندھو دیش پیپوس پارٹی کے قائد کو پھانسی چرہ دیا گیا پیپوس پارٹی کے قائد سویان بولی ماردی گئی پیپوس پارٹی نے جب یہ نہیں کیا تو آپ کیوں کریں گے نشاندہی کی گئی ہے سر حفیظ شیخ صاحب اکانومی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے بہتر ہوگی حفیظ شیخ صاحب تو قرائے کے آدمی ہیں وہ پرویز مشرف کی بھی تعلیف کر رہے تھے وہ پیپوس پارٹی کے زمانے میں پیپوس پارٹی کی بھی تعلیف کر رہے تھے سر ایک بھی قرائے کے آدمی ہیں جو ریوال بھو رہے ہیں میں آپ کو گزاریش کر رہا ہوں دیکھیں غلطیاں غلطیاں ہوتی ہیں میں آپ کو گزاریش کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ وہ مشرف کے زمانے میں بھی کہہ رہے تھے جی ملک بہت خطارے میں گیا پیچھلوال لوب کیا جو پی ٹی آئی سے آپ کی طرف آئیں گے وہ سہی ہے جو پی ٹی آئی سے آپ کے پاس آرے وہ سہی ہے وہ بلکل نیک نمازی ہے وہ دھل گئے واشنگ ماشین لیا لگی ہے واشنگ ماشین تو آپ کے پاس سوریشی کو کیسے اور سزار پر سن پر چلایا جاتا تھا کیسے قرائے پر رکھا جاتا تھا وہ اچھا تھا کہ جسرا دل کو حزیش کی میمانو کا بہت 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 شکریہ سبق ختم ہو گیا سب سے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانو کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کچھ سے کنگلیٹ کرتی چلوں تو اسلپ میں بہت سارے لوپوڑز ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پولٹیکل لیڈر یا یہ پولٹیکل جو شخص ہے یہ ہماری پارٹی میں تھا اور اب یہاں چلا گیا ہے تو اس طرح تو جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز ہمارے پاس موجود انفورچنیٹلی وہی روٹیٹ ہوتے آ رہے ہیں کیا میرٹ کا فقدان ہے یہاں پر یا پھر سسٹم کو درست ہونا پڑے گا یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں ساتھی ساتھ ہم امید کرتے ہیں جس طرح حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ economy پاکستان کی بہتر ہوگی کچھ ہی مہینوں میں تو دیکھتے ہیں کیا واقعی پاکستان کی economy بہتر ہوگی یا ہمیں اسی طرح اور crisis جیلنے پڑیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ